پیارے بچوں آسا کرتا ہوں آپ سب ہی بہت اچھے ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ آسیسر اور آج ہم جی ایس تھرٹین یعنی کی تیرمی ورکشیٹ کو پڑھنے سمجھنے والے ہیں یہ ورکشیٹ آپ کی جینریک یعنی کی کومن ورکشیٹ رہے گی چھٹی ساتویں اور آٹویں تینوں کلاسز کے لیے اور اسے آپ اپنی جینریک یعنی کی کومن والی کوپی میں کریں گے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کر لو فٹا فٹ سے اپنی دوستوں کو کلاس گریپ میں شیئر کریں گے ساتھ ہی اسی طرح سے نئی نئی ویڈیوز کے لیے سب سے پہلے پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ اور نوٹیفکیشن کو ان کا لیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ لگاتار جوڑے رہیں تو ورکشیٹ شروع کرنے سے پہلے یہ پکچر کو ہمیں دیکھنا بہت ہی جروری ہو جاتا ہے تو اگر میں کہوں آپ کو کہ پکچر میں کیا دکھ رہا ہے تو یہ دیکھو گاڑیاں دکھ رہی ہیں یہ دن کا موسم ہے لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ جو گاڑیاں ہیں نا وہ لائٹ جلا کے چل رہی ہیں اتنا کورا آپ دیکھ رہے پورا دھن دھن سا ہو گیا ہے کورا سا لگ گیا ہے تو ایکچولی یہ کورا نہیں ہے یہ دھنڈ نہیں ہے بلکہ یہ ہم ہی لوگوں کے دوارہ فیل آیا گیا پردوسن ہے تو کیسے یہ پردوسن فیل آیا کیسے اس کو دور کیا جا سکتا ہے اور کیا اس کے نقصان ہے تو چلیے ورکشیٹ پر تو پیارے بچوں آپ نے بھی دیوالی منائی ہوگی اور دیوالی کے ایک ہفتے پہلے سے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پٹا کے جلانا شروع کر دیتے ہیں اور دیوالی کے ایک ہفتے بعد تک یہ پٹا کے جل ہی رہے ہوتے ہیں دیوالی کے موقع پر دلی کی جنتہ نے خوب پٹا کے جلائے دیوالی وستوطہ دیپکوں کا تیوہار ہے روشنی کا اجالے کا پرکاس کا تیوہار ہے لیکن لوگ اتنے پٹا کے جلاتے ہیں دھوان پٹاکوں سے نکلتا ہے جہریلی گیس نکلتی ہے جس کے قرارن لوگوں کے جیون میں اندھکار ہو جاتا ہے اندھیرہ چھا جاتا ہے تو بتائیے کہ ایسے پٹا کے جلانے سے ہمیں کچھ فائدہ ہے جو کہ ہمیں ہی نقصان ہوتا ہے جس کی وجہ سے دلی میں دھویں اور پردورسنگ کا سطر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ لوگوں کو ایک ایک سانس لینا بھی دو بھر ہو گیا ہے لوگوں کو سانس کی بڑی پروبلم ہونے لگی ہے دم گھٹنا، ایلرژی، اس تھماٹیک کے معاملے اتنے زیادہ بڑھ گئے کیونکہ پولیشن زیادہ ہو گیا جہریلی گیس ہم سانس لے رہے ہیں تو اس سے کیا ہوتا دم گھٹنے لگ جاتا ہے ساتھی ایلرژی ہونے لگ جاتی ہے سکین پر اگر اپے اس تھما، ٹی وی کے جو مریض ہیں اس تھما کے مریض ہیں ان کو بہت پروبلم ہو جاتی ہے انہیں اٹیک تک بھی پڑ جاتا ہے اسپتالوں میں بھی بیس سے تیس پرسنٹ مریض او پی ڈی میں بڑھ گئے دیوالی کے بعد جو اسپتالوں کا آکڑہ دیکھا گیا تو مریضوں کی سنکہ بڑھ گئی بتائیے پٹا کے جلانے والے ہم ہیں پٹا کے بنانے والے ہم ہیں پٹاکوں سے پریسان ہونے والے ہم ہیں تو یہ پٹا کے بنتے ہی کیوں ہیں یہ پٹا کے جلائے ہی کیوں جاتے ہیں جو ہمیں ہی نقصان کرتے ہیں ہمارے اپنوں کو ہی نقصان کرتے ہیں ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ لوگ پردوسن کو لے کر جراب بھی فکر مند نہیں ہے پولیسن بڑھ رہا ہے لیکن لوگوں کو فرق ہی نہیں انہیں نہ تو اپنی اور نہ ہی اپنے بچوں کی جیون کی چنتہ ہے اگر چنتہ ہوتی تو بتاؤ پٹا کے جلاتے بلکل نہیں جلاتے کیونکہ دیوالی پٹاکوں کا تیوہار نہیں ہے مٹھائی کا خوشیوں کا پیار محبت کا تیوہار ہے لیکن لوگ پٹاکوں سے اس تیوہار کو دھومل کر دیتے ہیں جس خوشی کے چکر میں لوگ پٹا کے جلاتے ہیں ان سے بیماریاں ہوتی ہیں بتاؤ خوشی منانا چاہتے ہیں لیکن وہی بیماری لے کے آتی ہے لوگوں کا جیون گھٹنا شروع ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی لوگوں نے ایک بار بھی پٹا کے جلا کر بیماریوں کو بڑھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی پتہ ہے پروپلم ہوگی پتہ ہے اس کے بعد پولیشن ہو جاتا ہے جہریلی گیس پھیلتی ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں مر جاتے ہیں پھر بھی لوگ پٹا کے جلانے سے باج نہیں آتے ہیں ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ اب ہی موسم بدل رہا ہے کیونکہ گرمی جا رہی ہے اور سردی آ رہی ہے ایسا موسم اس موسم کو کہتے ہیں بیماری کا موسم ڈاکٹروں کا موسم خاص کر بجرگ جو کی بڑھے بجرگ ہیں جن کو اس تھما یا ٹی وی کی پروپلم رہتی ہے انہیں اور زیادہ سانس کی جن کو پروپلم ہوتی ہے ان کی اور زیادہ پروپلم بڑھ جاتی ہے انہیں بجرگوں کی ساتھ نے بچوں کو سترک رہنے کی جو ڈاکٹر لوگ بتا رہے ہیں وہ بجرگ لوگ اور بچے لوگوں کو بچا کر کے رکھے انہیں باہر نکلنے سے پہلے یا دیکھ لینا چاہیے درگوں کو بلکل گھر میں رکھیں اور زیادہ ضرورت ہے تو یہ دیکھیں کہ باہر دھوپ ہے یا نہیں آسمان ساپ ہے یا نہیں اگر آسمان ساپ نہیں ہے تو باہر بلکل نہ جائیں اگر باہر دھوپ نہیں ہے تو بلکل بھی باہر جانے کی نہ بچوں کو نہ بوڑھوں کو لے جانے کی ضرورت ہے جب دھوپ نکل جائے اور آسمان ساپ ہو جائے تب ہی باہر جا سکتے ہیں ضروری نہیں ہے لیکن جا سکتے ہیں اور ہاں باہر نکلنے کے دوران ماسک جرور پہنے کیونکہ پولویشن زیادہ ہے سریر کو ڈھک کر رکھے ہیں کیونکہ پولویشن کے ساتھ اس سمیں ایک اور بیماری چل رہی ہوتی ہے وہ ہے ڈینگو اس کا ڈینگو کا بھی بہت بڑا پرکوب بڑا ہوا ہے تو پروبلم سے ہوا کے قارن ساتھ ہی ڈینگو سے بھی ہمیں بچ کے رہنا ہے تو کپڑے جو ہے نا وہاں پھل باجو کے پہنے اور پورے کپڑے پہنے کافی لوگوں کو دیکھا کہ وہ سوٹ کپڑے پہنتے ہیں تو سوٹ کپڑے پہنے سے آپ بچیں جتنا ہو سکے اس مہنے جو اس موسم میں پورے جو باڈی کو کبر کرتے ہو ایسے کپڑے ہی پہننے چاہیے تو چلے دیکھتے ہیں اپر چار پاس سوال ہیں ان پرسنوں کے آنسر دیکھتے ہیں چلے پہلا سوال ہے وائیو پروڈوشن سے کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں تو وائیو پروڈوشن کی قارن لوگوں کو سانس لینے کی پریشانی ہو جاتی ہے پہلی پروبلم اس کے علاوہ دم گھٹ جاتا ہے ایلرجی ہو جاتی ہے اسثمہ آٹائیک آدھی کے معاملے بھی بہت تیجی سے بڑھ جاتے ہیں دوسرا سوال ہے پٹاکوں کا ہمارے واتبرن پر کیا اثر ہوتا ہے پٹاکوں کا ہمارے واتبرن پر بہت ہی گہرا اور برا پربہاو پڑتا ہے پٹاکوں سے نکلتا دھوان پردوسرن اس طرح کو بہت تیجی سے بڑھا کر سب کی پریشانیاں بڑھا دیتا ہے تو یہ پٹاکیں جلانے ہی کیوں جو سب کی پروبلمز مصیبتوں کو بڑھا دیں اگلا سوال ہے اسپتالوں میں او پی ڈی میں بیس سے تیس پرتیسٹ مریض کیوں بڑھ گئے آخر کیا ریجن تھا پٹاکوں سے نکلنے والے جہریلے گیس سے بیمار پڑھنے والوں کی شنکھیا اچانک بڑھنے سے اسپتالوں میں بھی او پی ڈی میں بیس سے تیس پرسنٹ مریض بڑھ گئے تو مجھے کمنٹ کر کے آپ جرور بتانا بتائیں کہ آپ میں سے کتنے بچوں نے اس سال پٹاکیں بلکل نہیں جلائے تو اپنا نام اپنے علاقے کا یعنی کونسی جگہ آپ رہتے ہیں جرور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں گے ساتھ ہی اگلے سوال چلیے اگلے سوال دیکھتے ہیں اس موسم میں ڈاکٹروں کی کیا رائے ہیں ابھی موسم بدل رہا ہے کچھ سردی کچھ گرمی کا موسم ہے ایسے موسم میں بزرگوں اور بچوں کو جہدہ سترک رہنے کی ضرورت ہے اتب باہر جانے باہر بہت ضرورت ہونے پر ہی جائیں اور ماسک لگا کر ہی جائیں تو ایسا ہمیں ڈاکٹر لوگ سلا دیتے ہیں اگلے سوال ہے وائیو پردوشن کو کم کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا چاہیے تو اپنے ایکسپیرینس سے آپ اس سوال کا انصر لکھیں گے تو تھوڑا سا میں نے یہاں پر لکھا آپ کے لئے آپ اسے تھوڑا سا ہنس لیں گے اور اپنا اور بھی چھانسر بنائیں گے دلی میں پردوشن جان لیوا ہو رکھی ہے اس سمیں اس لئے ہم سبھی کو وائیو پردوشن روکنے میں صحیح کرنا چاہیے ہمیں لکڑیوں کاغج پلاسٹک جلانے سے پرہیج کرنا چاہیے نہ ہی لکڑی جلائیں نہ ہی کاغج پلاسٹک جلائیں کیونکہ ان سے بہت بڑی سنکھیا میں پردوشن فیلتا ہے ساتھ ہی جادہ سے زیادہ پیڑ لگانے چاہیے جنگلوں پیڑوں کو کٹنے سے روکنا چاہیے اور بہت ہی امپورٹن چیز بیقتیگت باہن کی جگہ سارب جنگ باہن کا پریوک کریں یعنی جو بھی دلی میں ڈی ٹی سی کی گاڑیاں چلتی ہیں جو سرکاری گاڑیاں چلتی ہیں ان کا ہی پریوک کریں تو ہم کئی حد تک اس بیماری سے بس سکتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر کے جرور بتائیں گے کہ اس کے علاوہ آپ وائیو پردوشن کو کیسے روک سکتے ہیں ایک پیارا سا خوبصورت سا اپنا سجھاؤ مجھے کمنٹ میں جرور بتائیں اپنے نام اور اپنے سکول کے نام کے ساتھ ویڈیو کو لائک کر دیجئے اپنے دوستوں کو شیئر کریں گے ساتھی نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لئے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے نئی ویڈیو میں مرتے ہیں بائی